جس وقت منگولوں نے ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک یوروپ سے لے کر ایشیا تک دھرتی کے لگ بگ بائیس پرسنڈ حصے کو جیت لیا تھا اور دنیا کی لگ بگ بڑی سے بڑی سلطنت کو اپنے پیروں کے نیچے روند رہے تھے جس منگول سامراجے کو اتنی کروڑ اور اتنی بڑی سینہ کو دے کر ایسا لگتا تھا کی مانو اس کا مقابلہ کرنا اور اس سے لڑنا اسمبہ ہوئے اور وہ لگاتار منگول سامراجے کا وستار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے لیکن دوستو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ منگول اور اس کی وستار سینہ آخر کیوں بھارت پر اپنے قدم نہیں جمع پائی اور اس کو آخر کیوں بھارت پر پانچ بار آکرمڑ کرنے کے بعد بھی ہر بار آخر کیوں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا تو دوستو آپ کے سوال کا جواب ہے بھارت کے شاسکوں میں سب سے طاقتور شاسک علاؤدین کھلجی جو اپنے شاسک بننے کے بعد سے لے کر مننے تک جو منگولوں کے لیے ڈر بنا رہا دوستو علاؤدین کھلجی کو کبھی سکندر سانی تو کبھی سلطان ہند کے نام سے جانا گیا دوستو یہ وہ دور تھا جب منگولوں کے خوف سے دنیا تھر 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 کاب رہی تھی اس وقت ہندوستان کی دھرتی پر ایک ایسا دلیر انسان حکومت کر رہا تھا جس نے منگولوں کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار شکست دی سال بار سو ستانوے دوستو یہ وہ دور تھا جب پہلی بار علاؤدین کھلجی کا سامنا منگولوں سے ہوا جالندر میں ہوئی اس جنگ میں علاؤدین کھلجی نے نہ صرف جنگ جی تھی بلکہ اس جنگ میں بیس ہزار منگول سینک بھی مارے گئے اور کئی منگول سینکوں کو قید بھی کر لیا گیا اتیاز میں کہا جاتا ہے کہ منگولوں کو اتنی بری شکست دینے والا دنیا کا پہلا شاسک بناتا حالانکہ اس ہار کے بعد منگولوں نے ہار نہ مانی اور صرف ایک سال بیچ جانے کے بعد یعنی بارہ سو اٹھانوے میں ایک بار پھر منگولوں نے سندھ کے کئی علاقوں میں حملہ کر دیا تھا دوستو مانو ایسا لگ رہا تھا کہ اس جنگ کے بعد علاق الدین کھل جی کے اوپر منگولوں کا خطرہ منڈ رہا ہو اور جب یہ بات علاق الدین کھل جی کو دلی میں پتہ لگی تو وہ خود اپنی وسال سینہ کو لے کر سندھ کی طرف چل پڑا اس کے آتے ہی منگول سینہ کا لشکر ایک بار پھر دراشائی ہو گیا اس آخرے کے مطابق اس بار منگولوں کو پہلے کے مقابلے میں اس بار دگنے سے بھی زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑا تھا اتیاز کے دستاویز بتاتے ہیں کہ علاق الدین کھل جی کے سامنا چنگیز خان کے اولادوں سے ایک بار نہیں بلکہ پانچ بار مقابلہ ہوا تھا علاق الدین کھل جی نے منگولوں کو ہندوستان پر کبھی قبضہ کرنے نہیں دیا اتیاز جانکاروں کی مانے تو علاق الدین کھل جی کی سفلتہ کا راج اس کی دوردرشی فوج اور میدان جنگ میں سینہ کا نیطرف کرنے کی اس کی عدبت شمتہ آپ کو یہ بات جان کر شاید حیرانی ہوگی علاق الدین کھل جی ہی بھارت اتیاز کا پہلا ایک ایسا شاسک تھا جس نے سب سے پہلے اپنے راجے میں سینہ کی پرمننٹ سینہ کی ویوستہ کی تھی علاق الدین کھل جی سے پہلے جتنے بھی بڑے بھارت کے شاسک تھے ان کے پاس اپنی کوئی بھی ایک ایسی استھائی سینہ نہیں ہوا کرتی تھی ان کی اپنی سینہ میں زیادہ تر سینک کسان ہوتے تھے یا پھر ان کے سامراجے کی عام جنتا جن کا استعمال وہ یوت کے حالات میں کیا کرتے تھے جبکہ اس کے حالات میں علاق الدین کھل جی نے اپنے شاسن کال میں اپنی سینہ کی ویبستہ کی آپ کو بتا دے کی علاق الدین کھل جی کی سینہ میں موجود بردی ایک جیسی ہوا کرتی تھی اس کے علاوہ وہ اپنے سامراجے کے سینکوں کو منتھلی انکم یعنی وہ اپنے سینکوں کو تنخواہ بھی دیا کرتا تھا اور ایسا کرنے والا پہلا وہ ہندوستانی شاہ سکتا اس کی اسی دوردرشی فوج نے اس کی سینہ کو اتنا طاقتور بنا دیا تھا اور وہ لگتار علاق الدین کھل جی کے سامنے وفل ثابت ہو رہے تھے ایک آکڑے کے مطابق وہ علاق الدین کھل جی کے سامنے منگول نے ایک بار نہیں بلکہ پانچ بار مقابلہ کیا اور ہر بار منگول نے ہار کا سامنا کرنا پڑا دوستو یہ بات الگائیں کہ علاق الدین کھل جی کے ساتھ کئی ویبادت گھڑنا گھڑت ہوتے رہے جس میں چتوڑ کی مہارانی پانچ بار مقابلہ کی جوہر کی گھڑنا اہم ہے مگر اتیاز میں ایسی کسی گھڑنا کے کسی بھی ساکشے نہیں ملے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ علاق الدین کھل جی ایک کروڑ اور نند نہیں شاہ سکتا بلکہ اس کے بپرید اتیاز میں ملی جانکاری کے مطابق علاق الدین کھل جی کے شاسن کال میں ان کی پرجہ بہت خوشحال جیون جیتی تھی علاق الدین کھل جی نے کھانے پینے سے لے کر جس سے گریب سے گریب انسان بھی کسی ضرورت کی چیزوں سے محروم نہ رہ سکے دوستو آپ لوگ علاق الدین کھل جی کو بھارت اتیاز کا کیسا شاہ سک مانتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ایک میرٹ رکیے کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے یقین مانیے ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے تو آپ سے صرف اتنی سے ہی ریکوئیسٹ رہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تب تک کے لیے خدا حافظ